موسیقی کئی ماباپ اکثر میرے پاس بھی آتے ہیں بولتے ہیں کہ میرا بچہ بہت زیادہ کھیلتا نہیں ہے تھکا تھکا سا رہتا ہے سوتا زیادہ ہے سست رہتا ہے آس پاس کے واتاورن میں اس کی روچی نہیں ہے کلاس، ٹیچر یا سکول سے بھی اکثر کمپلین آتی ہے کہ آپ کا بچہ کونسنٹریشن نہیں کر پا رہا ہے جو بھی بورڈ میں لکھا جاتا ہے ہمیشہ ہیڈ ڈاؤن کر کے لیٹا رہتا ہے انہیں بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتا ہے تو آئیے آج ہم گوھر کرتے ہیں کہ بچوں میں سستی یہ کیا واقعی میں ہوتی ہے اور اگر یہ ہوتی ہے تو اس کے لیے ذمہ دار کون ہے سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سستی کی پریبھاشہ کیا ہے کیسے ہم بولیں گے کہ صحیح میں بچہ سست ہے یا ماں باپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ سستی ہے کہ یہ کوئی اور چیز ہے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ کا بچہ مہینے میں تیسو دن سست رہتا ہے یا کچھ خاص دن ہی ہوتے ہیں جیسے ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں تین چار دن بچہ تب ہی تھکا ہوا رہتا ہے سست رہتا ہے باقی دن وہ نورمل بیہیوئر کرتا ہے یدی آپ کا بچہ مہینے میں تیسو دن ہمیشہ سست رہتا ہے تب ہمیں کچھ کارنوں پر غور کرنا پڑے گا اور ان کے نیوارن کی طرف ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے جو بچوں میں سب سے مخطہ کارن ہیں ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے سب سے پہلا کارن بچوں میں سستی کا ہوتا ہے بچوں کی نیند نا پوری ہونا usually بچوں کو آٹھ سے دس گھنٹے پرتی دن کی سوست نیند کی ضرورت ہوتی سوست کا مطلب گہری نیند کی ضرورت ہوتی ہے مطلب آٹھ سے دس گھنٹے ایک گہری نیند جس میں ان کی بار بار نیند نہیں ٹوٹنی چاہیے اکثر ہم نے دیکھا ہے آج کل کے محول میں بچے دیر سے سوتے ہیں اور اگلے دن اسکول کے لیے جلدی اٹھا دیے جاتے ہیں یا بچے جلدی سو بھی جاتے ہیں پھر بھی بار بار ان کی نیند ٹوٹ جاتی ہے تو یادی ان دونوں کارنوں میں سے کوئی کارن بچے کی نیند کو ایفیکٹ کر رہا ہے تب آپ کو وہ وجہ کو ڈھونڈنا ہوگا کی بچہ کیوں گہری نیند نہیں سو رہا ہے یا اگر آٹھ سے دس گھنٹے کی نیند نہیں لے رہا ہے تو اس کو آٹھ سے دس گھنٹے کی نیند کے لیے آپ کو پریریت کرنا ہوگا میٹھو سٹی میں انڈیا جینلک تا ہیلتھ کیر ٹوڈے تھرمل پاور پلانٹ یہاں کے میٹھو جاگتا سب سے بڑی جہوڑاتی ہے آپ بیمار تا ہیلتھ کیر ٹوڈے ایک نیوگیٹر کی طرح کام کرتا ہے جو مریج کو کم پیسے میں بہتر علاج کہاں کر سکے اس کے لئے ایک راستہ بھی ہیلتھ کیر ٹوڈے مبارک بات دینا چاہتا ہوں کیونکہ ایک ایسی چینل بنی جو ہیلتھ کے اوپر پورا کانسنٹریٹ کر رہی ہے کہ اس کے اندر اور کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے ہیلتھ کیر ٹوڈے دیش کے لوگوں کے آرکیے کے لیے جھنجاگران کا اور ہیلتھ کی جانکاری لوگوں تک لے جانے کا بہت بڑیا کام کر رہا ہے ہیلتھ کیر ٹوڈے ہیلتھ کیر ٹوڈے ہیلتھ کیر ٹوڈے ہیلتھ کیر ٹوڈے دوسرا جو مکھے کاران ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیوٹریشن اتھی کسی بھی چیز کی بھلی نہیں ہوتی ہے نہ زیادہ نہ ہی کم اسی طریقے سے جو بچے میں سستپن ہوتا ہے وہ اوبیسٹی میں بھی ہوتا ہے اور انڈر ویٹ یعنی مال نیوٹریشن میں بھی ہوتا ہے اس کے لیے کہ بچے کو کوئی نیوٹریشنل سمبند پرابلم تو نہیں ہے بچے کو پیڈرٹیشن کے پاس لے جا کر اس کا ویٹ ہائیٹ ایک چیک اپ کر آئیے وہ وہاں سے پتا چلے گا کہ بچے اوور ویٹ یا انڈر ویٹ تو نہیں ہے اور یدی انڈر ویٹ ہے تو کوئی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی تو نہیں ہے تیسرا کارند بچوں میں جو ہوتا ہے جو اکثر چھ مہینے کے بعد پرکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئرن ڈیفیشنسی یوزلی بچے کے جنم کے بعد جو ماتا کے دوارہ دیا گیا آئرن سٹور ہوتا ہے وہ چھ مہینے تک چلتا ہے چھ مہینے کے بعد بچے کو آئرن سٹورز دھیرے دھیرے کم ہونے لگتے ہیں اور اس وجہ سے ہیموگلوبین یا انیمیا کی ماترہ ڈیولپ ہو جاتی ہے جس وجہ سے بچے کے دیماغ میں اثر پڑتا ہے اور وہ سست رہنے لگتا ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ اپنے چکت سک کی سلا سے اس کو آئرن تھرپی سٹارٹ کر سکتے ہیں چوتھا ایک مکھ کاران ہوتا ہے تھائرائیڈ کی پرابلم جس کو ہم بولتے ہیں ہائپو تھائرائیڈزم ان چار یا پانچ مکھ کارانوں کے علاوہ کچھ بہت ریئر کاران بھی ہیں جیسے کی کوئی لمبے سمیہ کی بیماری جیسے اثمہ کیڈنی ڈیزیز ہارڈ ڈیزیز جس کے لیے ایک پروپر ڈائیگنوزز کچھ جانچوں کی آوشکتہ ہے اس کا نیوارن کاران کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی بہت ہی ریئر ریزن ہے جو کی ہم ایڈلٹ اگنور کرتے ہیں اس کو نگلٹ کرتے ہیں یا یہ سنچتے ہیں کہ بچوں میں یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ ہے ڈیپریشن یا انزائیٹی یا ادھر کوئی سائیکولوجیکل ریزن آج کل کے دوڑ بھاگ والے یگ میں جہاں دونوں ماں باپ بہت بیزی رہتے ہیں بچے سے کیول دن میں دو تین گھنٹے ہی ملاقات ہو پاتی ہے مکھ ریزن ہے ہمارا بچوں کو ایک ایڈیکویٹ سمیہ نہ دینا آپ کو گھر آنے کے بعد ایک اپنا نیمیت شیڈیول بنانا ہوگا کہ آپ گھر لوٹنے کے بعد اپنے کام سے آفیس سے بچوں کے ساتھ کم سے کم دو گھنٹے ایک گھنٹے کھانے کی ٹیبل پہ ڈینر کی ٹیبل پہ بچوں کے پورے دن کا روٹین پوچھئے ان کے دن کے انبہو پوچھئے اسکول میں کیا کیا ہوا ان کو کوئی پریشانی بھی تو نہیں ہے کہیں ان کا کوئی سوشن تو نہیں کر رہا ہے شاریرک مانسک اسکول میں یا اور کہیں آج کل یہ سارے کارن اُبھر کے آ رہے ہیں یہ سارے کارن بڑھ رہے ہیں جو ہم اگنور کر رہے ہیں وہ بھی بچوں میں ایک ارچی اور سستیپنی کا کارن ہو سکتا ہے موسیقی